السلام علیکم ایوریون آج میں آپ بتاؤں گا کہ بلی کے بچے کی ہیلز کیسی چیک کی جائے یہ صرف ٹو ویکس کا نیو پون ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی دیکھیں یہ مدر فیڈ پہ صرف کچھ نہیں دینا آپ نے دو ہفتے تک یہ دیکھیں اس کی سب سے پہلے تو آپ اس کی جو چلنے کی مومنٹ ہے اس سے آپ کو پتا چل رہے کہ یہ ہیلدی ہے اس کے بعد نیکس جو سٹیپ ہے آپ نے بلڈ سرکولیج بلکل انسان کے بچے کی طرح یہ دیکھیں یہ سپیک کر رہا ہے بول رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح رکھیں گے تو یہ اس طرح میاؤں میاؤں کرے گا اگر یہ کر رہے تو یہ ہیلدی ہے اور اب میں نیکس آپ کو جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ بتانے لگاؤں کہ اس میں دیکھنے کے بلڈ کے صحیح بن رہا ہے ایک تو فر کی دیکھیں بیوٹی یہ دیکھیں فر کی شائن سے بھی پتا چل رہے کہ یہ بیوی ہیلدی ہے اور نیکس جو دیکھیں گے آپ اس کے جب یہ پام ایسے کریں گے نا آپ تو اس پہ اگر یہ دیکھیں یہ ہلکہ ہلکہ ریڈ ہیں تو سمجھیں کہ اس کے اندر بلڈ بہت اچھا ہے بلڈ کی سرکولیشن ایوریتھنگ پھر اس کی نوز کی ٹپ دیکھیں اگر تو وہ ریڈ ہے تو آپ کا بیوی بہت ہی ہیلدی ہے ماشاءاللہ سے ٹیمپریچر اس کا بلکل ویسے مجھے نہیں پتا لیکن بلکل یہ دیکھیں اچھا ان کے کانوں کو تھوڑا سا ایسے کر کے ایسے ہلکہ سا رب کرنے سے یہ صاف ہو جاتے ہیں ویسے اس کے ماشاءاللہ سے بلکل ہلدی ہیں یہ دیکھیں آپ کو ہلکہ ہلکہ نظر آ رہا ہوگا کہ کانوں کے اندر کی یہ صفائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں تو ان کی ماں ہی کرتی ہے زیادہ تر تو ایک یہ چیز ہے اب نیکس جو سب سے میجر پارٹ ہے وہ دیکھیں اس کی کیٹ آئیس کیٹ آئیس کے لیے یہ فلیش آن ہو گئے یہ دیکھیں اس کے بلو کلر کے ماشاءاللہ سے ریٹین ہے ریٹینہ ساری بلک کلر کا ہے بلو کلر کا بیبی اس بلو آئیس ماشاءاللہ میں نے بھی یہ فرس ٹائم مجھے کلائنٹ نے بلایا تھا بیبی ایگزیمن کرانے کے لیے تو میں آیا ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے بلو آئیس ہے بہت ہی خوبصورت بیبی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ آپ نے ہیلتھ چیک کر دی